اسلام علیکم ایرون تو کیسے ہیں آپ سو امید کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں گے اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے ہاں جی تو آج کی ویڈیو کو ٹاپک آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس بارے میں ہیں کس بارے میں آپ لوگوں سے آج بات کرنے لگے ہیں سب سے پہلے میرے چیلنگ کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور پہل آئیکن کو دبا دیں جو کہ آپ نے مست کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو میرے نیکسٹ آنے والی ہر ویڈیوز جلدی سے جلدے مل سکے اور سب سے پہلے ویورز آپ ہی ہو سکیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں لڑکیوں کی سکن کے بارے میں فیس کے بارے میں کہ ان کے لڑکیوں کے بہت ساری لڑکی ایسی ہوتی ہیں جن کے سکن بہت زیادہ سینسٹیف ہوتی ہیں بہت ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب ان کے سکن کافی زیادہ ہارش ہوتی ہیں اگر وہ ہارش کیمیکل وغیرہ پروڈکٹ یوز کر لیتے ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا مطلب کیونکہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا کوئی لیکن بہت زیادہ لڑکی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے سکن کافی زیادہ سینسٹیف ہوتی ہیں اور وہ تھوڑا سے ہارش کیمیکل وغیرہ پروڈکٹ یوز تو کر لیتے ہیں لیکن ادروائز ان کا فیس جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ پروڈکٹ ہوتی ہیں اور وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں تو پھر کبھی کوئی جو ہے کوئی مطلب ٹوٹ کا بتاتا ہے کوئی جو ہے وہ کوئی ٹوٹ کا بتاتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سکن پالش کے بارے میں کہ آپ کو کس طرح سے سکن پالش کرنی چاہیے اور کونسی سکن پالش ہر سکن کے بارے میں جو ہے وہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے چاہے سکن آئلی ہو ڈرائی ہو نارمل ہو کمبینیشن ہو جو بھی ہو اس کے بارے میں کونسی سکن پالش جو ہے وہ بیسٹ ہے یہاں پر میرے پاس ہے کیونے کی جو کہ آپ لوگ دیکھی چاہے سکتے ہیں کہ کیونے ایک بہت ہی اچھا برینڈ ہے بہت زیادہ مطلب اس کے پروڈکٹ بہت اچھے ہیں اس کے سٹریٹنر اس کے کرن پر کرلر ہر چیز اس کے بہت اچھی ہے یہاں پر میرے پاس کیونے کا کرنی تھا امیلشن تھا جس کا بارہ پرسنٹ تھا اور چالیس والیم تھا ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ چالیس والیم کیا ہوتا ہے اور آپ نے یہ لینا ہے یا نہیں لینا یہاں پر میرے پاس کیونے کا ہی پاورڈر ہے جو کہ اس کی ایک اگر آپ ان کو جا کے بولتے ہیں کہ ہم سکن پالش دے دیں کیونے کی تو وہ دونوں یہی چیزیں آپ لوگوں کو دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ پاورڈر بھی ساتھ دیتے ہیں اور امیلشن بھی ساتھ دیتے ہیں وہ آپ کی جوائیس ہے کہ آپ کے پاس اگر پاورڈر رکھا ہے تو آپ نہ لیں اور اگر آپ کے پاس کریم رکھی ہے تو آپ کریم نہ لیں پاورڈر لے لیں پاورڈر جو ہے وہ کافی ٹائم چل جاتا ہے کریم جلدی ختم ہو جاتی ہے یہاں میں بتاتی چلوں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ پرسنٹ ہے اور چالیس والیم ہے جو کہ بہت غلط ہے یہ جسٹ ہمارے بالوں کے لیے ہی یوز ہوتا ہے مطلب ہم اپنے بالوں کو جب کلر کرتے ہیں ان کو کرڈاون کرتے ہیں تو ان کو کرڈاون کرنے کے لیے چالیس والیم یوز ہوتا ہے بہت سارے لڑکیں ایسی ہوتی ہیں جو کنفیوز ہوتی ہیں یہ چیز دیکھنے میں کہ یار چالیس والیم لیں یا ہم ٹوئنٹی والیم لیں کون سا ہماری فیس پر سوٹ کرے گا سب سے پہلے یہی بات بتاتی چلوں کہ چالیس والیم کبھی بھی آپ فیس کے لیے نہیں لیں گی آپ ہمیشہ سے ٹوئنٹی والیم ہی لیں گی ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے آپ کی سکن کو ہے وہ جلا سکتا ہے اس لئے آپ نے جو ہے ٹوئنٹی والیم نہیں لینا سکن کے لیے ہمیشہ ٹوئنٹی والیم لیا کریں اور سکس پرسنٹ لیا کریں یہاں پر میرے پاس سوفٹ ٹچ والوں کا ایملشن ہے جو کہ بہت ایک اچھا مطبع اچھی کمپنی ہے جو کہ سوفٹ ٹچ کوئی برینڈ نہیں ہے لیکن ایک اچھی کمپنی ہے جس نے اپنے پرڈکٹ کافی زیادہ لانچ کیے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ اس میں سے بہت اچھے بھی ہیں اور یہاں پر میرے پاس ہے سوفٹ ٹچ والوں کا ہی سکن شائنر جو کہ سکن شائنر ہم لوگ ہاتھ پاؤں کے لیے بلیچ کرتے ہیں اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اثر وائز ہم فیس کو بلیچ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہماری سکن کو شائن کرتا ہے جیسا کہ آپ نے پڑھی لیا ہوگا سکن شائنر کا مطلب ہوتا ہے سکن کو شائن کرنا مطلب ہماری سکن کو گلو دینا یہاں پر سکن پولیش جو ہے میں آپ لوگوں کو پوری بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو اپلائے کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ جو کٹ لیتے ہیں اس میں ایکسٹر چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہوتی وہ آپشنل ہوتی ہیں ان کو یوز کرو نہ کرو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہاں پر میرے پاس سوفٹ ٹچ والوں کا ہی بلیچنگ پاوڈر ہے جو کہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو بھی حلوہ تاتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ والا پاوڈر نہیں ہے کیونکہ اگر یہ والا پاوڈر آپ کے پاس ہوگا تو بیسٹ ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ہی کمپنی کی اگر چیزیں آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ بہت اچھا ایفیکٹ دیتی ہے ادروائز اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ آپ اس میں کون سے پاوڈر ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ پاوڈر جو ہیں کوئی مطلب بہت چھوٹی پیکنگ میں ہوتے ہیں اس وجہ سے جلدی ختم ہو جاتے ہیں کوئی تھوڑی بڑی پیکنگ میں ہوتے ہیں وہ جلدی ختم نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ میرے پاس کیونے کا ہے کیونے جلدی ختم نہیں ہوا چھیک ہو گیا یہاں پر آپ نے جو ہے اس طریقے سے مطلب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ پاوڈر ہے اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے اگر آپ جو ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا سکپ نہیں کرنا یہاں پر میرے پاس ہے وائٹنگ بلیچ کا ہی پاوڈر مطلب آپ دس روپے والی کوئی بلیچ لے دیں اگر آپ نے یوز کر لی آپ کے پاس پاوڈر رہ گیا تو آپ نے پاوڈر کا یہ کرنا ہے کہ اس میں پاوڈر تھوڑا سا لے لینا ہے میری یہ بیسٹ بلیچ ہے مجھے بہت پسند ہے یہ فیورٹ بلیچ ہے میری اور میں آپ لوگوں کو یہی ریکمینڈ کروں گے کہ اگر آپ دس روپے والی بلیچ لیں تو یہی یوز کیجئے گا ٹھیک ہے ہاتھ پاؤں کے لیے فیس کے لیے نہیں تو یہاں پر ہم نے اس کا پاوڈر جو ہے وہ لے لیا ہے مطلب اگر آپ اپنے فیس کے لیے بنا رہے ہیں سکن پولیچ تو آپ نے بلکل اس کی تھوڑی سی اماؤنٹ ایڈ کرنی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ڈال دیا کہ بہت زیادہ گورے جیٹے ہو جائیں تو ایسا کبھی میں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ کی سکن بہت زیادہ مطلب بعد میں بلیچ کرنے کے بعد ہارش آپ کو فیل ہوتی ہے یا جلن فیل ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کے پاس اگر سوٹنگ لوشن ہو تو وہ بیسٹ ہے اگر آپ سوفٹ ٹچ والوں کا ہی سوٹنگ لوشن لے لیں تو اگر آپ کے پاس وہ ہو تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنے فیس پر جلن کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہو تو ابھی میں آپ کو سلیوشن بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کے فیس پر بہت زیادہ جلن ہو رہی ہو کیونکہ بہت زیادہ لڑکیوں کے فیس پر جلن ہوتی ہے سکن بولش کرنے کے بعد ملیچ کرنے کے بعد انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں اس طرح وہ اپنا فیس رہا ہے وہ جلا بیٹھتی ہیں اس لئے میں آپ لوگوں کو ایک بہت اچھی طریقہ بتانے لگی ہوں کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے الویرہ جل لے لینا ہے اس کو فریز کر کے رکھا کریں تاکہ یہ تھڈی رہے گرمیوں میں اثر وائد سردیوں میں روم ٹمپریچر پر رکھا کریں ٹھیک ہے آپ نے تھوڑے سے مانٹ لے لینا ہے اس کی اور اچھے طریقے سے اپنے فیس پر پلائے کر لینا ہے اور دن اس کو ڈرائے ہونے دینا ہے امید ہے میری ویڈیو اچھی لگے ملتے ہیں نیکسٹ میڈیو میں